پیاز پر سیفٹی پن لگاتے ہی کس طریقے سے آپ کے ہزاروں روپیز بچنے والے ہیں اور آپ کے بہت سارے کام ہونے والے ہیں آسان آج آپ کو بتانے والے ہیں بھٹے ہوئے ہوں آپ کے کف اور کالر اور شرٹس بھٹ جاتی ہیں ان کا کریں گے بہترین استعمال اور آپ کی مشکل کو کریں گے حل بسکٹ کے ڈبے بڑے ہوتے ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے کام میں لاسکتے ہیں بہت ٹائم بار جب آپ کو نگلیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور اس کے بعد ایک دم سے کلیننگ کرنی ہو اور آج ہم کریں گے اپنے گھر کو ایک گھنٹے میں بلکل نیٹ اینڈ کلین چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس کو کر کے ہم اپنی لائف کو آسان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیر کرتی ہوں خیاریت سے ہوں گے جی بلکل لے کر آئی ہوں آج زبادر سے جگار نمبر ون ٹپ سے سٹارٹ کریں گے تو ہمارے پاس ہوتے ہیں بسکٹ کے اس طرح کے ڈبے کیونکہ ہم جب لے کر آتے ہیں نا ہول سیل میں تو اس طرح کے ڈبے ہمارے پاس آ جاتے ہیں خالی ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو بیکار سمجھ کے پھینگ دیتے ہیں میں نے لے لیا بسکٹ کا یہ ڈبا اس کے اندر ایک شاپر لگا دیا اور اس کو لگا دوں گی میں کچن میں اپنی المیرہ میں کچھ اس طریقے سے اس کا ہینڈل میں بیٹ پہ لے جاؤں گی اور اس کو میں اس طرح سے لگا دوں گی میرا ایک بن گیا ہے زبد ایسا یہ ڈسک پین اب ہم سبزی وغیرہ کٹ کرتے ہیں شیلف پہ اور اس کو ہمیں پھر مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس طریقے سے فوراں ہی کام میں اس کو لا سکتے ہیں کیسا لگا آئیڈیا نیکسٹ آئیڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ ہے میرا سیکنڈ فلور اور اسے اوپر سڑھیاں جا رہی ہیں تھرڈ فلور کی بعض دفعی ہوتے ہیں کہ ہم جب کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں نا مطلب صفائی وغیرہ کرنی ہوتی ہیں تو میرا یہ سیکنڈ جو پورشن ہے نا اس کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں میں ڈیڑھ ماہ کے بعد اوپر گئی تھی مطلب کہ کلیننگ کرنے تو میں نے اسے نگلیکٹ کیا ہوا تھا یہاں میرا کافی سارا سامان اوپر رکھا ہوا تھا فریچ بھی رکھا ہوا تھا اور بارشیں اور آدھیاں ہو رہی تھیں اور یہاں پہ پیجن بھی کافی سارے ہوتے ہیں جو کہ نیچرلی موجود ہیں تو یہ کنڈیشن ہو رہی تھی میرے جو ہے اوپر کے پورشن کی اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر میں نے کس طریقے سے اس اپنے گھر کو بنا لینا ہے نیٹ اینڈ کلین جب آپ کو ہوتا ہے نا کہ آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں اور آپ کو اپنے زائر سی بات ہے پورشنز کو یوز کرنا ہوتا ہے تو تب آپ اس کام کو کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ ہٹا لیے کرٹین اور اس کو دھونے میں ڈال دیا اس کے ساتھ جی نیکسٹ میں نے کیا کیا کہ سارا میں نے یہاں پہ ریموف کر لیا ہے سارا سامان اور اس کے بعد یہاں میں کر لوں گی اس جو میرے پاس یہاں پہ آپ کارپٹ دیکھ رہے ہیں میں اس کو ریموف کروں گی سب سے پہلے تو میں نے اس کو جھاڑ لیا جھاڑنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کو تیہ کر کے اس کو بھی میں نے تھرڈ فلور پہ پہنچا دیا کہ میں نے اس کو سٹور میں رکھ دیا کہ جب موسم بہتر ہوگا تو میں اس کو اچھے سے واش کروں گی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی گرمی بہت ہے تو میں نے ابھی اس کو رکھ دیا یہاں پہ میرے پس موجود تھی شیئرٹ میں نے اس کو لے لیا اور اس کو میں استعمال کروں گی یہاں جھاڑ موچ کے لیے ساری کھڑکیوں کو جھاڑ لوں گی اور ساری دیواروں پہ میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا ہلکہ ہلکہ جالے سے بھی لگ گئے تھے تو ان سب کو میں نے کر لیا کلین اب آگے جی نیکسٹ باری آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ بالکل میں نے لگا لینا ہے پائے پر اس کے بعد میں نے تھوڑا تھوڑا سا سرف ڈال دیا تھا اور ساتھ پہ میں نے ڈال دیا تھا نمک پوری یہاں پہ ونڈوز پہ بھی اور فرش پہ بھی یہ میرا ایک روم ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کو میں نے کلین کر لیا آ جاتے ہیں جی اپنے نیکسٹ روم کی طرف تو یہ بچوں کا ٹوائی روم بھی ہے اور یہاں پہ میں نے اپنے برڈز بھی رکھے میں اور ساتھ میں یہاں پہ میری المیرہ بھی رکھی بھی ہے تو یہ ایز 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 سٹور بھی یوز ہوتا ہے اور بچوں کا میں نے ان کو ٹوائی روم بھی بنا دیا تو اس کو بھی میں نے کلین کر لیا سارا اور اس کے بعد آ گئے ہم ٹیرس پہ اور تقریبا کام کرتے کرتے مغرب ہو گئی تھی اور یہاں پہ میں نے واش روم بھی ہے ایک اور اس کو بھی نیٹ اینڈ کلین کر لینا ہے اس کا پنجرہ بھی میں نے یہاں پہ سرف ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال کے اور واش کر دیا اس کے بعد اب نے یہ ٹیریس کی کنڈیشن دیکھی تھی سارا اسمال میں نے چار پئی پہ رکھ دیا یہاں میرا اوپر کولر بھی پڑا ہوا ہے تو میں نے اس کو کر دیا نیٹنگ کلین اور چھوڑ دیا نیکس ڈے میں آئی موسم کافی خراب ہو رہا تھا نیکس ڈے آ کے میں نے یہاں پہ پہلے اچھے سے چھاڑو لگائی اور اس کے بعد پہ میں نے یہاں پہ بچھا دیا یہ میرے پاس دری موجود تھی اور ایک پرانی رضائی موجود تھی اس کو بچھا لیا نیکس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ان کے اوپر آپ اس طرح کی چادریں بچھا رہے ہو خاص طور پر چٹائیوں پہ تو ان کی ایسے چٹائیاں بچھا کے خاص طور پر ان کی چادریں بنایا کریں اس طرح کی چادریں بنایا کریں کہ الاسٹک لگا دیں اور یہ میں نے فٹڈ آپ کو بنانا بتائی ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی اچھے سے فٹ ہو جاتی ہے بچھے جمپ بھی لگاتے ہیں نا ان چٹائیوں پہ آکے تب بھی یہ خراب نہیں ہوتی پردے سو گئے تھے آئرن کر کے میں نے ان کو بھی لٹکا دیا کیونکہ میرے گیسٹ آنے تھی تو مجھے جلدی جلدی کام کرنا تھا یہاں میری المیرنز موجود ہیں اور یہاں پہ میرے سارے فینسی ڈریسز ہیں انشاءاللہ میں اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ واپس بیٹ رکھ دیا اور کچھ سیٹنگ اس طرح سے کر دی تھی اور فلور سے سیٹنگ بھی کر دی اور آگئی ہم اپنے نیپسٹ روم کی طرف یہاں پہ میں نے فریج کو آپ کو دکھایا تھا کہ باہر ٹیرس پہ موجود تھا اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا اور اسی طرح سے یہاں پہ کچھ گدے رضائیاں تھی جو یوز نہیں ہو رہی تھی ان کو میں نے کور کر دیا المیرہ کو میں نے یہاں رکھ دیا یہاں میرے بچوں کی گاڑی بھی موجود ہے اس کو بھی میں نے کور کر دیا اتاکہ مٹی وغیرہ نہ ہو یہ اوپر تھرڈ فلور کی طرف جاتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو انشاءاللہ جب تھرڈ فلور کی طرف جاؤں گی تو اس کی کلیننگ بھی دیکھاؤں گے بارش ہو گئی تھی جی بلکل میرے کام کرتے کرتے یہاں پہ سیکنڈ دے تو میں نے یہاں پہ کولر کو سائٹ پہ کر لیا اور میرا یہاں پہ پڑا ہوا تھا آپ دیکھ رہوں گے کوکنگ رینج جی بلکل اس میں چوئے چلے گئے تھے تو میں نے اس کو پھر اوپر رکھ دیا تھا تو یہ تیرس ہے میرا پورا ایک سائٹ سے دوسری سائٹ تک میں آپ کو دکھا رہی ہوں سارا کلین ہو گیا تھا بارش سے اور فائدہ ہو گیا اور میں نے وائپر لگا دیا موسم آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بلکل جی ابھی بھی بارش کا موسم ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں ٹیبل چیر میں نے ایک سائٹ پہ کر دی اور اس طریقے سے میرا ہو گیا نیڈن کلین کیسے لگا ایڈیا نیکسٹ ایڈیا کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ کی شرٹس وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ پھڑ جاتی ہیں آپ کے انسپرنٹ کی بچوں کی تو آپ ان کو پھینک دیتے ہیں ان کے کف اور کالر ہوتے ہیں ان کو آپ بہترین یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اس کف کو اور میں کٹ کر لوں گی میں پھینکا نہیں کرتی میں ان کو بہت سارے کاموں میں یوز کر لیتی ہوں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے اسے اس طرح سے کٹ کیا کہ اسے سٹچ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور اس کا میں فورسٹ یوز کیا کرنے والی ہوں آپ کی ہوتی ہیں آئرین اور ان کی تاریں پھیلی بھی ہوتی ہیں میں اس کریئٹ کرتی ہیں جائیسی بات ہے اچھا نہیں لگتا بکھرا ہوا گھر تو آپ نے اس کو یہاں پہ لینا ہے اس کے اندر سے پاس کر کے اس کو اس طریقے ہینڈل سے ایک پارٹ کو پاس کر دینا ہے اس طریقے سے آپ بٹن لگا دیجئے دیکھیں بہت آسانی سے آپ کی سمٹ گئی اور میں نے یہاں پہ بنایا تھا آئرین کور اور اس کے اندر میں اس کو سیٹ کر دوں گی اور آپ یہ بہت خوبصورت لکتے گی پڑی ہوئی اور میس کریئٹ بھی نہیں کرے گی کیا چا لگا آئیڈیا اور اس کورک لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں تو ڈیلی ہی ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے خاص طرح ہم جب بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں وہ ریڈ ہو جاتے ہیں تو یہاں پینا آپ یہ دیکھیں کہ جب سبجی لینے جائیں بچے یا سودا لینے جائیں تو آپ ان کو یہ دے دیں پاکٹ میں رکھ کے اور اس طریقے سے سارے شاپرز ایک ہیس میں ڈال کے وہ اس کو بند کر لیں گے آپ اپنے ہینڈل میں اس کف کو پکڑ لیں گے اور سبجی لے کر آئیں گے اور بچے بھی پریشان نہیں ہوں گے اور سارا سمان ان کا ایک ہی ہاتھ میں آ جائے گا تو کیسا لگا یہ آئیڈیا میرا بیٹے جا رہا تھا سبجی لینے تو میں نے اس کو کہا کہ اس طریقے سے آپ لے آئیں تو یہ دیکھیں سبج ایسا ہو گیا تو یہ یوز آپ کو کیسا لگا نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے اکسے یہی کرنا ہوتا ہے کہ زیادہ سی بات ہے مونسون ہے اور ہمچارے ہوتے ہیں اسی بند کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہ ہوا آئے ذرا کمروں میں کھلی اور میں تقریبا شام کے ٹائم اس سے ضرور کرتی ہوں آپ پردہ لے لیجئے اس کو آپ نے بند کرنا ہے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ارگنائز ہے آپ اس کف کو لے لیجئے اور اس طریقے سے آپ اس کی بیٹس دیتے ہوئے اس کف سے آپ یہ بٹن کو بند کر دیجئے آگے بھی کر سکتے ہیں بٹن کو پیچھے بھی اب ان کی پلیٹس کو آپ اس طریقے سے سیٹ کر لیں اور دیکھیں کیسی خوبصورت لک آ رہے ہیں ضبط سے لگے گا یہ آپ کا اور بہترین بھی لگے گا اور برا بھی نہیں لگ رہا اور آپ اس طریقے سے اپنے پردوں کو بلکل سیٹ کر سکتے ہیں اور جتنے بھی آپ کے ملٹی کلر کی شرٹس ہوتی ہیں ان کے کف سے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں میں نے اوپر کمرے میں بھی اس طرح سے کرا دیئے تھے اور نیچے بھی اور یہاں اوپر والے میں میں نے یہاں پہ بٹن کو آگے کیا اور نیچے والے رونز میں میں نے نیچے کیا بیک کی طرف کیا تو کیسا لگا ایڈیا نیکس ایڈیا دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس طرح سے سیفٹی پنس بغیرہ لے کر آتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان پر زنگ لگا ہوتا ہے یا وہ شاپ نہیں ہوتی ہیں آپ ان کو جب بھی بند کر رہے ہوتے ہیں لگا رہے ہوتے ہیں کپڑے پر تو نہیں لگتی یہ دیکھیں میں فنگر پر لگا رہی تھی اور یہ برکل ٹیچ نہیں کر رہی تھی اس طرح سے اب یہ تو ہو گئی بیکار لیکن ہم نے اسے بیکار تو نہیں چھوڑنا زائر سی بات ہم نے پیسے لگائے ہیں اور ہمیں پھر دکھ ہوتا ہے تو ایک پیاز لے لیں گے اور اس کے اوپر ہم اس طریقے سے اس ساری کی ساری لگا دیں گے کہ ان کا جو یہ سوئی والا پارٹ ہوتا ہے نا تو یہ سارا کا سارا اندر چلا جائے بلکل فیکس ہو جائے گا اور اس کا صرف جہاں سے جوائنٹ ہوتا ہے وہ ہی سب باہر رہ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پانچ سے دس منٹ تک آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نکالیں گے دیکھیں گے سارا زنگ ریموو ہو چکا ہوگا اتنی زیادہ شاپنس آ جائے گی اس کے اندر اب آپ اس کو صاف کیجئے یہ دیکھیں کتنا بلکل شاپ ہو چکا ہے شائن آ چکی ہے اور اب آپ اس کو جب لگائیں گے تو دیکھیں ایک سیکنڈ کے اندر یہ اس کے اندر لگ گئی تو اس طریقے سے آپ کے ہزارا روپیس بچ گئے بلکل جی آپ پیسے خرش کرتے ہیں اور دکھ یہ ہوتا ہے جب آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں چیز ہم لے کے آئے اور وہ ہماری کام نہ کریں تو کیسے لگا آپ کو میرا آج کا کانٹینٹ امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا کانٹینٹ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور پلیس مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری کون سی جو ہے وہ ٹپ اچھی لگی اپنا رکھیں گے بہت زیادہ خیال مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ